لفظ مولانا ہے مولانا کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے ہمارے آقا ہمارے سردار اور یہ لفظ عام ہے انتا مولانا اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالب بھی بولا گیا ہے اور اسی طریقے سے دینی منصف والے افراد بالخصوص اہل علم کے مطالب بھی لفظ بولا جاتا ہے کرو آنا اجازت دیں تو چلیے اشان ابھی آپ نے کہا مولا مولانا کہا کے لئے آپ نے کہا نا مولانا آپ نے بھی کہا مولا علی مولا تو اللہ کو کہا جاتا ہے پھر علی کے نام کے ساتھ مولا کی عرص کرتا ہوں تشبی آپ نے مجھے مولانا کہا جی آپ کا آپ نے ابھی مجھے مولانا کہا کی کہ نہیں آپ کا اعتراض خود آپ پر پلٹ رہا ہے کہ آپ نے جب مجھے مولانا کے معنی ہے ہمارا مولا تو آپ نے جب مجھ جیسے نہ کرے گو اپنا مولا تسلیم کر لیا مگر میں حضرت علی جیسے حضیم شان صحابی کو اگر مولا کہ دوں تو کیا ہے جیسے تو رہ fight میرے رہ دینی یا再见 عارض تو ساہیل موترم کو غلط سینی ہوئی ہے جب یہنے ہیں ہر گھاڑی والے حضرتگل مولانا کہا جاتا ہے مولانا کے معنی ہوتا ہے ہمارے بولا ہمارا مولا تو اس سوال کرنے میں آپ بھی چوب دیں کہ آپ نے مجھے مولانا کہا پہلے آپ یہ مولانا کہنے سے رجوع کریں تو پھر میں کوشش کروں کہ حضرت کے مولانا جی کو مولا کہہ سکتے تو پھر انشاءاللہ آپ دل کی گہرائیوں سے شاید کسی کو مولانا کہنا چاہے تو کہہ سکیں گے میں انشاءاللہ تو مطمئن کروں گا تو ہے بڑا فتح ایک لفظ بارغہ سو تک کہ اللہ تبارک و تعالی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور مخلوق کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کہ روف الرحیم سب جانتے ہیں اللہ کا نام ہے روف بھی اللہ کا نام ہے رحیم بھی اللہ کا نام ہے اور سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی روف الرحیم قرآن پاک میں استعمال ہوا یا برا سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں ستودہ صفات ہیں نوف الرحیم اس لئے انسان اللہ تعالیٰ سمیر اور بصیر ہے سننے دیکھنے والا ہے اور انسان بھی سمیر اور بصیر ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کے لئے جو لفظ مولا استعمال ہوا تو یہ تو ایسا عظیم شان کلمہ ہے کہ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ خود ان کے لئے ارشاد فرمائے ترمیزی شریف میں یدیث ہے تبارانی شریف میں یدیث ہے مسند امام احمد میں بھی یدیث پاک ہے مسند امام احمد رحمت اللہ تعالیٰ جلد اول صفحہ نمبر ایک سو پانچ اور حدیث نمبر چھے سو چھے سو تینتالیس پر وحدیس یہ من انتو مولا ہو فعلی مولا ہو یعنی جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے میرے پیارے مولا آلی کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے یہ بالکل شیطان کا وسوسہ ہے غلط خیمی ہے کہ حضرت علی کو مولا نہیں کہنا چاہیے مولا کہنا چاہیے اور کہنے میں سعادت ہے ثواب کا کام ہے یہ ان کی تعظیم کا لفظ ہے اور یہ وہ ہستی ہے کہ ان کی جتنی تعظیم کی جائے کم تو چونکہ آپ مسلمان ہیں اور میں نے آپ کو حدیث پاک کا حوالہ دیا اور خود آپ کے جملے سے بھی میں نے آپ کو سمجھا کہ بیسے ہی آپ نے مجھے مولا نہ کہا تو مولا تو آپ نے اللہ کے صدا کسی غیر کو تسلیم کر ہی لیا تو امید ہے کہ آپ کی تشفیہ ہو گئی ہوگی اگر آپ کی تشفیہ ہو گئی ہے تو پھر مائک پر کہنے یا اگر مزید آپ کو دلائن چاہیے تو بھی فرما دیں شکریہ بالکل تسلیم ہو گئی تسلیم ہو گئی ہے سبعان اللہ